اہم ترین قانونی ڈانچہ کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹین سیکس نائنٹی نائنٹی سیون یا انصداد منشیات کا قانون سال انیس سو ستان میں ہے اس قانون کے تین دفعات بہت زیادہ اہم ہیں نائن اے سی این ایس اے نائن بی سی این ایس اے اور نائن سی سی این ایس اے ڈینجر ڈرگس کا قانون سال انیس سو تیس ایک مکمل قانونی ڈانچہ فراہم کرتا ہے ایک اور قانون ہے جس کو ہم فارمیسی ایکٹ سال انیس سو ستہ سٹھ کہتے ہیں قومی اور صوبائی سطح پر فارمیسی کونسل تشکیل دیئے گئے ہیں ایک اور قانون ہے جس کو ہم ڈرگس ایکٹ سال انیس سو چھیتر کہتے ہیں زید المیاد یا غیر میاری عدویات اور ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نارکوٹیک ڈرگس کی خرید و فروغ کو جرائم تہرایا گیا ہے کافی عرصہ تک سب سے اہم رہنے والی قانون ممانعات حد کے نفاظ کا حکم سال انیس سو ناسی یا پروہیبیشن ڈے انفورسمنٹ آف حد آرڈر نائنٹین سیونٹی نائن ہے جیسا کہ جرمانہ، کید اور کوڑے مارنا وغیرہ اسلام علیکم ڈیئر ویوورز پاکستان میں غیر قانونی منشیات کے کاروبار، استعمال اور افراد، خاندان اور معاشرے پر اس کے سنگین اثرات کے سلسلے میں یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم منشیات کے دونوں پہلو یعنی رسد اور طلب کے لیے پاکستان میں قانونی اور انتظامی ڈانچے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے منشیات کے پہلو سے مراد منشیات کی تیاری، نکل و حمل اور خرید و فروخت ہے جبکہ منشیات کے طلب کے پہلو سے مراد منشیات کی خرید اور استعمال ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے اس موضوع کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی منشیات کی درامت و برامت، تیاری، نکل و خمل اور خرید و فروخت کے لیے ڈینجر ڈرگس کا قانون سال انیس سو تیس ایک مکمل قانونی ڈانچہ فراہم کرتا ہے تاہم اس قانون کو کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹنس ایکس کے دفعہ چیتر کے تر منصوب کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور قانون ہے جس کو ہم فارمیسی ایکٹ سال انیس سو ستا سٹھ کہتے ہیں اس قانون کے تحت قومی اور سبائی سطح پر فارمیسی کونسل تشکیل دیئے گئے ہیں اور یہ کونسل عدویات کی تیاری، ریجسٹریشن، نکل و حمل اور خرید و فروخت کے لیے قواعد و زوابط طوے کرتے ہیں اور ان قواعد و زوابط کی خلاف ورزی پر مختلف سزائے جیسا کہ جرمانہ اور قید وغیرہ مکرر کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور قانون ہے جس کو ہم ڈرگس ایکٹ سال انیس سو چھئیتر کہتے ہیں اس قانون کے تحت عدویات بنانے والی کمپنیوں، خالسیلر اور ریٹیلرز کیلئے عدویات کی تیاری، نکل و حمل اور خرید و فروخت کیلئے قواعد و زوابط مکرر کیے گئے ہیں اس قانون کے تحت ڈرگ سپورٹس کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے اور ان قواعد و زوابط کی خلاف ورزی، زید المیاد یا غیرمیاری عدویات اور ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نارکوٹک ڈرگس کی خرید و فروخت کو جرائم تہرایا گیا ہے اور ازنی کے لیے سخت سے سخت سزائے بھی مکرر کی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک اور قانون ہے جس کو ہم افیوم ایکٹ سال اٹارہ سو اٹتر کہتے ہیں لیکن اس قانون کو بھی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکس کی دفعیت ترکیتے منصوب کیا گیا ہے غیر قانونی منشیات کی تیاری، درامد و برامد، نکل و حمل اور خرید و فروخت کے لیے کافی عرصہ تک سب سے اہم رہنے والی قانون ممانعات حد کے نفاظ کا حکم سال انیس سوناسی یا پروہیبیشن ڈے انفورسمنٹ آف حد آرڈر نائنٹین سیونٹی نائن ہے اس قانون کے احتیاط منشیات کے پیداوار، حصول اور استعمال کو جرائم تہرایا گیا ہے اور پھر اس کیلئے مختلف سزائی بھی مقرر کی گئی ہے جیسا کہ جرمانہ، کید اور کوڑے مارنا وغیرہ اس قانون کے احتیاط غیر مسلموں کو اپنے مذہب کے مطابق منشیات کے استعمال کیلئے لائسنس کا حصول لازمی قرار دیا گیا ہے پاکستان میں منشیات کی تیاری، نکل و حمل، درامت و برامت، خرید و فروخت اور استعمال کیلئے اہم ترین قانونی ڈانچا کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹینس ایکس نائنٹین سیون یا انصداد منشیات کا قانون سال انیس سو ستان میں ہے اس قانون کی ذریعے دینجر ڈرگ اٹس نائنٹین ترٹی، فارمیسی اٹس نائنٹین سیون ڈرگ اٹس نائنٹین سیونٹی سیکس، افیوم اٹس ایٹین سیونٹی ایٹ اور دیگر جو قوانین تھے ان کو یک جا کیا گیا ہے اس قانون کے تین دفعات بہت زیادہ اہم ہیں نائن اے سی این ایس اے، نائن بی سی این ایس اے اور نائن سی سی این ایس اے نائن اے سی این ایس اے اس وقت لاغو ہوتا ہے انووک ہوتا ہے جب ایک بندے کے پاس سو گرام تک کوئی منشیات پکڑی جائے اور یہ قابل زمانت جرم بھی ہے اور اس میں بہت کم سزا دی جاتی ہے عام طور پر جرمانہ لیکن اگر ایک بندے کے پاس سو گرام سے لے کر ایک کلو گرام تک کوئی منشیات پکڑی جائے تو پھر نائن بی سین ایس اے کا دفعہ لگتا ہے اور اس میں پھر سزا ایک سال سے زیادہ ہے اور یہ ناقابل زمانت جرم ہے تاہم اس میں بھی انطور پر زمانت دی جاتی ہے جبکہ اگر ایک کلو گرام سے زیادہ منشیات کسی کے ساتھ پکڑی جائے تو پھر اس پر نائن سی سین ایس اے کا دفعہ لگتا ہے اور اس کے تحت پھر ان کو عمرکید یا سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس قانون کے تحت اگر ڈرگز کے ذریعے یعنی منشیات کے ذریعے کوئی اساساجات بناتا ہے تو ان اساساجات کو بھی ضبط کیا جاتا ہے اس قانون کے تحت ڈرگ پروسیکیوٹرز کا قیام بھی عمل میں لیا گیا ہے اور ڈرگز کوپس بھی تشکیل دیا گیا ہے تاکہ جو منشیات کے متعلق قیسز ہیں وہ ان کو ترجیح بنیادوں پر ٹرائل کرے اس کے علاوہ سنگ کے اٹاروی ترمیم کے تحت نارکوٹیکس اور امن اومان کے مزمین صبح کو منتقل ہوئے ہیں اس لیے اب چاروں صبحوں نے اپنے اپنے صبحوں میں انٹی نارکوٹیکس قوانین بھی نافذ کیے ہیں اور انٹی نارکوٹیکس فورس بھی قائم کیے ہیں مثلا خیبر پختنخواہ میں کنٹرول آف نارکوٹیکس سبسٹنس ایکس سال دوہزار سترہ کو انیکٹ کیا گیا ہے اور ایک سائز انٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کو انٹی نارکوٹیکس فورس ڈیکلیئر کیا ہے تو یہ تو ہو گیا پاکستان میں غیر قانونی منشیات کے طلب اور رسط کے لیے قانونی ڈانچہ انتظامی ڈانچے پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے سو سٹے چون تینک یو ویرے مچ